السلام علیکم یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا واقعی قرآن محفوظ ہے کیونکہ آج کل خاص طور پر ملہدین اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جیسے یہ قرآن بعد میں جمع کیا گیا ہے اور اس میں غلطی کی گنجائش ہے اور اخصوص اس بات کا ہے کہ آج کل کے جو ہمارے علماء کرام کہلاتے ہیں ان کی اکثریت بھی اس بات کی قائل ہے کہ قرآن کو بعد میں جمع کیا گیا ہے اور پھر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا جو کافی عرصے کے بعد آیا گوئے اللہ نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تھا نہ اللہ کے رسول نے اپنا کام مکمل کیا یہ بعد میں آنے والوں کے ہاتھ اللہ نے اس کو مکمل کروایا ان کے بغیر ہونی سکتا تھا اور اس لئے اعتراضات کرنے والوں کو ایک موقع بھی مل گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول تو وہ ایسے ہی جاہل تھے پڑھے لکھے تھے نہیں اس لئے کاتبوں نے جو لکھ دیا وہ کر دیا یہ ایسی باتیں ہمارے آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کے علماء کرتے ہیں کہتے ہیں اور قرآن سے اس کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن میں دراصل امی جاہل کو کہا ہی نہیں گیا ہے لیکن ان لوگوں نے جاہل بنا دیا تب اس کا کیا کیا جا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج کل کے جو مسلمان علماء ہیں اور جو ان کے پیچھے دفاعی طور پر چل رہے ہوتے ہیں جو بیچارے نادان ہیں اور جہالت میں اپنے علماء کے دفاع کی چکر میں وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے اس کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو بہرحال ان علماء نے اپنے لئے قانون کچھ اور بنا رکھا ہے ہم افراد کے لئے کچھ اور بنا رکھا ہے لہذا جب کبھی ایسی باتیں کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہیں تو ان کی یہ منافقہ ناچال بھی واضح ہوتی رہتی ہے بہرحال میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا پر ایک علم کا نام لے کر بڑی بحث چلے کہ اس نے توہین کی حالانکہ یہ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا جس کی وجہ سے یہ قرآن کو مانتے ہیں ونہ تو یہ قرآن کی منکر لوگ ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا کیا اللہ نے مکمل قرآن دے دیا تھا یا اللہ کسی بعد میں آنے والے انسان کا محتاج تھا کہ اس کے بہر قرآن مکمل نہیں ہوتا تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ اس نے اپنی کتاب بھی مکمل کر کے نہیں دی بعد والوں نے اس کو مکمل کیا ہے اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ہی ترجمہ بتا دوں گا پھر اس کے بعد جو میری خیم اس سے سمجھاؤں گا اور ساتھ یہ وضاعت کرتا رہا ان کو کہ یہ آیتیں کس طرح قابل عمل ہیں کس طرح یہ آیتیں ہدایت دیتی ہیں جو ہر دور میں قابل عمل ہے کسی مخصوص دور کے لیے کسی مخصوص خطے کے لیے ہرگز نہیں ہیں اللہ نے اس کتاب کو حضر لی الناس کا ہے حضر للمسلمان یا حضر لی الارب نہیں کہا ہے کیا عربوں کے ہدایت کے لیے یا مسلمانوں کے ہدایت کے لیے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگ دنیا بھر میں رہتے ہیں اور اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے کہ افراد کتنی زبانیں بولتے ہیں یہ کیا کچھ کرتے ہیں تو بہرحال دیکھیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس طرح سے پورا کیا آیتوں تھی اس پر بہت ساری ہیں اور اگر سب آیتوں کو لیا جائے تو ایک طویل لیکچر ہو جائے گا لیکن بہرحال میری خواہش ہی ہی ہوتی ہے کہ کم سے کم وقت میں کم سے کم آیتوں سے بات کو سمجھایا جائے تو اس میں بھی میں صرف چار جگہ سایتیں لوں گا اور اس کی وضاعت کر دوں گا تاکہ وقت بھی کم خرچ ہو اور بات بھی مکمل واضح ہو جائے سب سے پہلے تو آئیے آپ سورہ الحجر کی آیت نمبر نو جو سب سے زیادہ مشہور و معروف بھی ہے اور اکثر لوگ اس آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں اب یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے نگے بان ہیں حالانکہ اس ترجمہ سے بھی بات بہت واضح ہے سمجھ میں آ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن بہرحال جو لوگ بال کی کھال نکالنے والے ہیں گرامر کو پکڑنے والے ہیں اور دیگر اور اسلوب زبان کے اسلوب اور زمانے کے اسلوب اور اس سے اور شان نزل کے قائل لوگ مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں اس آیت کو بھی متنازع بنا کر رہا دیا اب دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے انہ نہنو بے شک ہم ہم ہی ہیں نزلنا ہم نے نازل کیا یا ہم اسے سامنے لے آئے ہم سے سامنے آئے اذ ذکر خاصیہ دہانی وَإِنَّا اور بے شک ہم لَهُ اس کے لیے لَحَافِظُن ضرور حفاظت کرنے والے ہیں یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ اس کا رہوان ترجمہ بھی بنتا ہے کہ بے شک ہم ہی خاصیہ دہانی کو سامنے لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم اس کے لیے ضرور حفاظت کرنے والے ہیں اب یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر لفظ قرآن نہیں ہے ذکر ہے اور ذکر جو آج کل کے مسلمان ہیں وہ قرآن کو نہیں کہتا ہے تو وہ تو اللہ ہو اللہ ہو کی تذبیق گردانتے ہیں یا کوئی اور ریٹفیکشن والا وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کو یہ لوگ ذکر کہتا ہے قرآن کو ذکر کہتے نہیں حالانکہ ذکر کے بنیادی مطلبی یاد دہانی ہے کس بات کی یاد دہانی ہے یقینی سے بات ہے کہ اللہ نے جب انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو اس کے لیے ایک ہدایت نامہ بھی دیا اور اس ہدایت نامے میں سب کچھ واضح کر دیا تھا کہ کیا کچھ کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کو اس لیے یاد دہانی کہی گئی کہ یہ ہدایت ہے تو آپ کو پہلے سے دی گئی تھی شروع دن سے دی گئی تھی آپ نے بھلا دیا تو پھر یہ سامنے آتی رہی ہیں جیسے جیسے بھولاتے رہے یہ ویسے ویسے سامنے آتی رہی اور بالاخر مکمل قرآن جب ہو گیا تو اس کی حفاظت کا ذمہ لانے لے لیا کہ اب مزید کسی اور نبی یا رسول پر اپنی کتاب کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ مکمل محفوظ ہو گیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب کتابی ہدایت ہے اس لیے اس کو ذکر کہا گیا یاد دہانی پہلے والے لوگ بھی جو ہدایت پر عمل کرتے تھے وہ بھی اللہ کے حکامات تھے اور اللہ کی کتاب میں تھے اور بعد میں جب یہ کتاب مکمل ہوئی تو اس لیے اس کو یاد دہانی بھی کھا گیا تو یہاں صاف لفظوں میں اللہ کہا رہا ہے کہ بے شک ہم ہی ہیں کہ ہم سامنے لاتے ہیں خاص یاد دہانی ہم سے سامنے آئے یہ نزلنا کا مطلب نزل کہتے بھی سامنے آنے کو تو نازل کیا آپ کہلے ہیں یا سامنے لانا تو ہم نے اس خاص یاد دہانی کو نازل کیا ہے یا ہم سے یہ خاص یاد دہانی سامنے آگئی ہے اور پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم ضرور اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں تو صرف نازل کر کے یعنی سامنے لاکر چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا تاکہ کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکے اس میں کسی قسم کی ترمیم نہ ہو سکے اسی لئے اس قرآن کو قرآن عربی کہا گیا ہے عرب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے یعنی اتنی فساد اور بلاغت آگئی اتنا واضح ہو گیا کہ اب اس میں کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی اگر گنجائش ہوتی کمی بیشی کی کچھ اضافہ کرنے کے لیے کچھ نکالنے کی ضرورت ہوتی تو اس کو عجمی کہا جاتا تو اللہ کہا رہے یہ عجمی تو ہے نہیں اللہ نے اس کو عربی کہا عربی کا مطلب یہ مکمل واضح یعنی جس میں اب نہ کچھ ڈالا جا سکتا ہے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے اتنا واضح ہے اس لئے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا اب آئیے دوسری آیت اسی سورہ حجر کی آیت نمبر نواسی نوے اکانوے بانوے ترانوے یعنی یہ پانچ آیتیں لے لیں یعنی ففٹین کی ایٹی نائن ٹو نائن ٹی تھی یہاں سے بھی بات کافی واضح ہے بشرتے کے غور و فکر کی عادت ہو پہلے یہ مروع جاتر جوہاں اور کہہ دیں بے شک میں اعلانیا ڈرانے والا ہوں جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں تفرقہ پروازوں پر عذاب نازل کیا جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کچھ کو مانا کچھ کو نہ مانا سو تیرے رب کے قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے اس کی بابت جو وہ کرتے تھے یہ ہے آج کل کے مسلمانوں کا قابل قبول ترجمہ مروع جاتر جمہ روایتی ترجمہ آپ جو چاہے اس کو لفظ دے دیں بعض لوگوں کو الفاظ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے مسلمانوں کا قابل قبول ترجمہ کیونکہ آج کل کے مسلمان غور فکر تو کرتے نہیں ہیں غور فکر کا کام پہلے والوں نے کر لیا چاہے غلط کیا یا صحیح کیا بس اسی پر ڈٹے رہنا ہے شاید ان کے عمال کا جواب بھی انہی کو دینا ہو ان کو خود نہیں دینا ہو اس لئے یہ زیادہ بے فکر لوگ ہیں کہ اب ہمیں کوئی غور فکر نہیں کرنا ہے اب آئیے دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا نظر کہتے ہیں پیش کرنے کو تو نظیر پیش کرنے والا تو انتہائی واضح پیش کرنے والا ہوں آج بھی جو کوئی قرآن کی بات کر رہا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ ماں ہوں میں مفتیم اس لئے میری بات مان لیا جائے یا مجھ سے زیادہ بہتر کیسے نے سمجھا نہیں اس لئے میری بات مان لی جائے جو خالصتاً اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرق کے بغیر سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں تو صرف پیش کرنے والا ہوں آگہ ہی دینے والا ہوں بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا ہوں اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ جو کچھ پیش کیا گیا اس کو آپ مانیں نہ مانیں جو آگہ ہی آپ کو دی جاری ہے آپ اس کو قبول کر لیں یا نہیں قبول کریں یہ اللہ نے آپ کا اختیار رکھا ہے اس کو چھیننے کے لیے ہرگز کوئی بھی اللہ کی کتاب کو سمجھنے والا نہیں کرے گا جو لوگ فتوہ لگا دیتے ہیں کہ بس میری ہی بات کو حرف آخر مانا جائے میں ہی صحیح ہوں یاد رکھیں یہ لوگ بھی قرآن دشمن ہیں قرآن نے تدبر کا راستہ کھلا رکھا ہے غور فکر کی دعوت دے رکھی ہمیشہ سوچتے رہیں ہو سکتا آپ مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہوں بات سامنے آئے گی تو میں بھی رجوع کروں گا لیکن اگر صرف اس بنیاد پر کیونکہ ہمارے اباو اجداد نے ایسا نہیں کیا چودہ سو سال سے یوں چلا آ رہا ہے ہمارے علماء نے یہ کیا ہوا ہے ہمارے بڑوں نے یہ کر رکھا ہے تو یہ باتیں نہیں ہوں گی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے تو اس لئے جو بھی خالص اللہ کی کتاب کو پیش کرنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں واضح پیش کرنے والا ہوں کس طرح کہ کما انزلنا علا المقتصمین جیسا کہ ہم نے نازل کیا تھا تقسیم کرنے والوں پر جیسا کہ ہم سے سامنے آگیا تقسیم کرنے والوں پر اب یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں یہ مٹھائیاں نہیں تقسیم کر رہے ہیں یہ لوگوں کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کتاب کو تقسیم کر دیا جیسے آج کا مسلمان کر رکھا ہے کوئی صحیح عربہ کے ذریعے سمجھتا ہے کوئی صحیح ستہ کے ذریعے سمجھتا ہے کوئی اپنے اماموں کے نام پر سمجھتا ہے کوئی شکا کے نام پر سمجھتا ہے تو یہ جو تقسیم کر رہے ہیں قرآن کے ماننے کے دعویدار سارے ہیں لیکن اس کو جو آپ نے تقسیم کر رکھا ہے تو اللہ کہہ جیسا کہ ہم سے سامنے آیا تقسیم کرنے والوں پر جو بھی لوگ تقسیم کر رہے ہیں اب دیکھیں اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اس کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں جب ان الفاظوں کو سامنے لائے جا رہا ہے تو کیا ان تقسیم کرنے والوں پر یہ سامنے نہیں آ رہا اب یہ اپنے اوپر ہے کہ آپ ہر دھرم رہ کر باپ دادا کی دفاع میں اللہ کی مخالفت میں جاتے ہیں یا اللہ کے فرما بردار بننے کے لئے اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اصلاح کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کی طرف آتے ہیں کیونکہ اب سامنے آ جا رہا ہے جیسا ہی الفاظوں سے وضعات کر رہا ہے کوئی بھی کر رہا ہو چاہے میں کر رہا ہوں یا کوئی اور کر رہا ہو دنیا کے خطے میں ہما وقت کچھ نہ کچھ لوگ ایسا کام کرتے رہتے ہیں تو وہ جو بھی اللہ کی بات کو واضح کر رہا ہے جو سمجھا رہا ہے تو اس کے ذریعے ان تقسیم کرنے والوں پر وہ بات سامنے آ گئی ہے ان کے اوپر بھی نازل ہو گئی کہ بات کیا ہو رہی ہے آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کرتے رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی مٹھائیاں باتنے والا ہے یا کوئی لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہے یا کوئی ملک کو تقسیم کرنے والا ہے کوئی خطے کو تقسیم کرنے والا اللہ اس کی آگے وضاحت کر رہا ہے اللہ زین جعل القرآن ازین وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ تقسیم کر رہا ہے کچھ حصہ مان لیتے ہیں کچھ حصہ نہیں مانتے ہیں ایک تو اس طرح بھی قرآن کے ٹکڑے کرنا ہوا دوسرا قرآن کے ٹکڑے اس طرح بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے بس جو کچھ ہمارے بڑوں نے کر رکھا ہے ہمیں اسی کو ماننا آگے نہیں کرنا بس اس کے مطابق ملے گا تو ٹھیک ہے اس کے مطابق نہیں ملتا تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک اور بڑی اہم بات پوشیدہ ہے کیونکہ اللہ کی ہدایت کی کتاب شروع سے قرآن ہی رہا ہے یہ ضرور ہے کہ پہلے قرآن صرف ایک ہدایت نامہ تھا تو ہو سکتا ہوں مختصر کتاب رہی ہوگی جیسے جیسے اس میں تفصیل جمع ہوتی رہی فرما برداروں کا انجام کیا ہونا والا ہے جو انہیں نافرمانی کہ ان کا انجام کیا ہوا اس کی وضاحتیں جتنی اس میں آتی رہی ہیں اور وہ وضاحت جمع ہوتی رہی تو یہ کتاب جو شاید پہلے کتابچے کی صورت میں تھی اس لئے اس کو صحیفہ بھی کہا گیا اب یہ موٹی ہوتی رہی اپنی تفصیل کے ساتھ اور جب اس میں تمام تفصیل جمع ہو گئی جو کچھ انسانی کردار میں سامنے آ سکتا ہے تو اس لئے پھر اس کو آخری کتاب کہہ دی گئی کہ اب کوئی کتاب نہیں آگی انہیں اب یہ قرآن مکمل ہو گیا پہلے حفاظت کا ذمہ اس لئے نہیں لیا تھا کہ اس قرآن میں کچھ تفصیل باقی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ کو پرانے نسخے اگر کوئی ملتے ہیں تاریخی طور پر آثار قدیمہ کے طور پر تو کہیں آپ کو کوئی ایک صورت مل جاتی کہیں کچھ آیتیں مل جاتی ہیں تو ممکن ہے وہ پہلی کتابوں کے ہو کیونکہ اللہ نے کتاب تو شروع سے یہی رکھی ہے اکامات یہی رہیں یہ اپنی تفصیل میں آگے بڑھتا رہا وہ تفصیل والی آیت نہیں تھی جس طرح اللہ نے اس میں بعد میں کہہ دیا کہ اس میں آیتیں دو طرح کی ہیں محکمات اور متشابیات تو محکمات جو ہیں وہ تو شروع سے موجود ہیں متشابیات میں اضافہ ہوتا رہا اور جب یہ اتنی مکمل ہو گئی کہ اب اس میں مزید کسی تفصیل کی گنجائش نہیں رہی یعنی اتنی فسی و بلی ہوئی اتنی وضاعت اور فساد و بلاغت آ چکی کہ اب اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں رہی یہ عربی ہو گیا تو جب قرآن عربی ہو گیا تو پھر وہ گنجائشیں ختم ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھے اس قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے آگے پھر اللہ کہہ رہے کہ اور تمہارا ربوبیت کرنے والا تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا یعنی تمہارا رب ضرور ہم ان سے سوال کریں گے اجمعین اکھٹے سب سے جن لوگوں نے قرآن کا ٹکڑے بنایا کچھ حصہ مانا کچھ نہیں مانا اپنے اپنے جس کے بھی وہ فرما برداری اختیار کر رہے تھے ان کے عقائد کو لیتے ہوئے مان لیا اور ان کے عقائد کے خلاف رہا تو نہیں مانا تو یہ سبوں سے اللہ کہہ رہے ہم ضرور ان سے اکھٹے پوچھیں گے قرآن کے جانے والا قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھا تو غیر قرآن حصہ ملہ کر ان اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام کے ذریعے نہیں بلکہ غیر اللہ کے کلام ش lent کے ساتھ سمجھا ملاوٹ کے ساتھ سمجھا قرآن کو ہی ٹکڑے کر ڈالا تو ضرور اللہ ان سے اکھٹے پوچھے گا تو کیا پوچھے گا آگے اللہ اس کی بھی وضاحت کر دے رہے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ایسا عمل کیوں کیا اس قرآن کے ٹکڑے بھی کیا اس کو الگ الگ بھی کر دیا خود بھی تقسیم گئے جو خاص تمہیں واضح پیش کیا جا رہا تھا اس کو چھوڑ دیا اللہ اس بارے میں ان سے ضرور پوچھے گا کہ تم نے قرآن کے ٹکڑے کیوں کیا اور کیا کچھ کیا تو آج کا مسلمان یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر بیٹھا ہے اور اپنے اپنے فقہ کے مطابق جس کی جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو تو وہ ماننے کو تیار ہے لیکن جہاں فقہ کے خلاف بات جاتی ہے تو وہ قرآن کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے بلکہ اپنے فقہی لوگوں کو ترجی دیتا ہے کہ بس ان کے مطابق ہوگا تو ماننے ہی ہے ورنہ نہیں تو یہ ایک سب سے بڑا قرآن کے خلاف جانے کا راستہ ہے اب آئیے تیسری جگہ اور یہ سورہ الواقعہ اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھ لیں پچھتر چھہتر ستتر اٹھتر اناسی یعنی ففٹی سکس کی سیونٹی فائب ٹو سیونٹی نائن گو کہ میں صرف سیونٹی سیون سے ہی بات سمجھا سکتا تھا سیونٹی سیونٹی ایٹ سے لیکن تھوڑا سا آگے پچھے کرنے سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی اس لئے اس کو لے رہا ہوں تو پہلے یہ حافظ نظر احمد والا ترجمہ سو میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں اور بے شک یہ ایک قسم ہے اگر تم غور کرو بڑی قسم بے شک یہ قرآن گرامی قدر ہے یہ ایک پوشیدہ کتاب اللہ محفوظ میں ہے اسے پاک لوگوں کے سوا ہاتھ نہیں لگا یہ ہے یہ مروعجہ ترجمہ روایتی ترجمہ اب اس میں ایک تو پہلے یہ ستاروں کے گرنے کی قسم کھانا ہے ستارے کہاں گرتے ہیں کیا گرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی قسم کیا کھانا ہے قسم تو ہمیشہ جھوٹا آدمی کھاتا ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لئے بتا نہیں یہ لوگ کیوں اللہ سے قسم دلواتے ہیں کیونکہ اللہ کی کتاب کو متنازع بنانا چاہتے ہیں اس میں نفسیاتی الجن پیدا کرنا چاہتے ہیں اس میں شک پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ لوگ اللہ سے جو قسم کھلواتے ہیں اس کے بعد پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے اب یہ بھی پتہ نہیں کہ قسمیں کتنے طرح کی ہوتی ہیں بڑی قسم کیا ہے اور چھوٹی قسم کیا ہے یہ بھی آج کل کے نامنی حد علمہ ہی جانے اس کے بعد پر یہ کہہ رہے گی گرامیہ قدر ہے اور پوشیدہ کتاب ان اللہ محفوظ میں ہے اب اللہ محفوظ کہاں ہے وہیں سے ہم ملال ہیں کہ وہ اسری کتاب ہے یا نقل کتاب ہے تو اللہ محفوظ کبھی ان کو پتہ نہیں کہا کہاں پر پھر کہہ رہے کہ اسے پاک لوگوں کے سوا ہاتھ نہیں لگاتے اب یہ پاک کیا ہے اور نا پاک کیا ہے اس کی تفصیل کے لئے پھر غیر قرآنی سے ہر حال ہیں پتہ نہیں ان کو ایسے الفاظ کیوں یاد آتے ہیں جو ویسے بھی عربی کے الفاظ ہی نہیں ہیں پہ تو عربی میں موجود ہی نہیں ہے اس لئے یہ پاک نا پاک کروا رہا ہے ہر حال دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے فلا پس نہیں اقسمو میں تقسیم کرتا ہوں بیمواقع واقع ہونے کو سامنے آنے کو واقع ہونے کو جو کام ہو جائے اس ہونے کو النجوم نجم کی جمع ہے نجم کہتے چھوٹی ریاست کو تو نجوم چھوٹی چھوٹی ریاست میں ہے وَإِنَّهُ اور بے شکیے لَقَسَمٌ ضَرُورْ قَسَمْ ہے ضرور تقسیم ہے لَوْ تَعْلَ مُنَازِيمُ اگر تم انتہائی علم رکھتے ہو اِنَّهُ بے شکیے لَقُرْآنٌ قَرِيمٌ ضَرُورْ عِزَّتُ وَعْلَى قُرْآنَ ہے فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ محفوظ یا چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی پابندی میں یہاں کتاب جو دیکھئے تے کے اوپر کھڑا زبر کے ساتھ ہے تے ایلف کے ساتھ کتاب نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ ایسی پابندیاں ہیں جو محفوظ چھپی ہوئی ہے مقنون کہا جاتا ہے جو محفوظ انداز میں چھپا ہو اس لئے لول ام مقنون آتا ہے کہ چھپی ہوئی موتی کی طرح کنن اس کا مادد ہے اسی سے لفظ کینہ بھی نکلا ہے جو لوگ دلوں میں چھپا کر بغض رکھتے ہیں اس کو کینہ کہا گیا ہے محفوظ ہوتا ہے چھپا ہوئی ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا ہے تو بعد میں جب عمل سامنے آتا تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا کینہ پرور ہے تو اسی طرح مقنون جو ہے یہ پابندیوں میں ہیں جو چھپی ہوئی محفوظ ہے جب آپ اس پر پابندیوں پر عمل کریں گے تو نتائج سامنے آئیں گے اور نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو اللہ نے صلاحات کا نتیجہ بتایا وہ کب ملے گا جب آپ اس کی پابندی کریں گے جس صلاحات کو اللہ کہہ رہا ہے جب وہ صلاحات عمل پیارل آئیں گے تو پھر آپ کو وہ نتیجہ بھی ملے گا اس کے بعد مس کہا جاتا ہے کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو صرف ہاتھ لگانے یا چھونی کو نہیں کہا جاتا ہے ورنہ ایسا ہوتا تو پھر یہ جس کو یہ لوگ وضو کی آیتیں بناتے ہیں وہاں بھی تو عورت کو ہاتھ لگاتے ہیں یہ وضو کریں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ عورت تو ماں بہن بیٹی بھی ہے بیوی تو نہیں ہے لیکن صحات لگاتی تو وضو نہیں کرتے ہیں تو جب کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرتے ہیں ہاں جب آپ اپنی بیوی میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں تو وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ پھر آپ صاف سترے ہوں تو اسی طرح یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ داخل ہو کر حاصل کرنے سے اللہ المتہارون صرف تطہیر والے تحر کہا جاتا ہے یہ جنہوں نے تو پاک کر دیا کہ پاک لوگ پاک لوگ نہیں ہیں تحر کہا جاتا ہے جو بالکل صاف سترہ ہو جیسے آب تطہیر کہا جاتا ہے جراسین سے پاک پانی کو فلٹر وارٹل کو آپ کہنا ہے کہ وہ آب تطہیر کہلاتا ہے تو اسی طرح اللہ المتہارون جو صرف تطہیر والے افراد جو ذہنی طور پر صاف سترے ہوں جنہوں نے کسی فقہ کی کسی تفرق بازی کی گند کو نہیں رکھا اپنے ذہن میں بالکل غیر جانبدار ہو کر اپنے ذہن کو صاف رکھ کر خالص اللہ کی بات کو سمجھنا چاہیں یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ اب میں آپ کو اس کا روان ترجمہ ایک بار بتا دوں پھر اس کے بعد اس کی بھی وضاعت کر دیتا ہوں کہ پس خاص چھوٹی چھوٹی ریاست واقع ہونے کو تقسیم نہیں کرو اور بے شک یہ ضرور تقسیم ہے اگر تم انتہائی علم رکھتے ہو بے شک یہ ضرور عزت والا قرآن ہے محفوظ چھپی یعنی ڈھکیوی پابندی ہو صرف تطہیر والے یعنی جو صاف ستر ذہن والے ہیں غیر جانبدار اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل نہیں کرتے اب دیکھئے ان کو آپ سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی سب سے پہلے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی ریاستیں واقع ہو گئی ہیں بن گئی ہیں آج دنیا بھر میں مسلم ریاستیں کتنی ہیں یہ صحیح گنتی تو مجھے نہیں پتا لیکن شاید چھپن ریاستیں ہیں دو چار آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئی تو اس ریاست واقع ہونے کو تم تقسیم نہیں کرو کہ وہ سعودین عربی والے سمجھیں کہ ایسا قرآن کیا ہے اور پاکستان والے نہ سمجھیں ریاست وہ بھی ہے ریاست یہ بھی ہے تو ایسا نہیں ہوگا ریاستیں بہت ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ریاست واقع ہو جانے کو تم تقسیم نہیں کرو قرآن سب کے لئے کسی خاص ریاست کے لئے نہیں ہے کسی خاص افراد کے لئے نہیں ہے کسی خاص خطے کے لئے نہیں ہے اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ اور بے شک ضرور یہ جو تقسیم ہے اگر تم انتہائی علم رکھتے ہو تو بات تم آج سمجھ میں آگی علم رکھتے ہو تم اگر علم رکھو گے تو تم یہ تقسیم نہیں کرو گے یہ جو ریاستیں واقع ہونے جو لوگ تقسیم کر دے رہے ہیں کہ وہ فلاں ریاست والے سمجھے اور فلاں نہیں سمجھے فلاں کو زیادہ سمجھنا چاہئے ان کی زبان عربی ہے ہماری تو زبانی عربی نہیں ہم کیوں سمجھیں تو ایسا نہیں ہوگا تو بے شک یہ جو تقسیم ہے نا ضرور یہ انتہائی علم والے کی بات اگر تم علم رکھتے ہو انتہائی تو تمہیں پتا ہوگا یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ قرآن ضرور عزت والا قرآن 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 کی صفت قرآن اور یہ مرکب توصیفی قرآن کے ساتھ ضرور قرآن یہ عزت والا ہے یہ قرآن تو آپ کو بائزت بنا دیتا ہے تقریم بائزت تقریم بنا دیتا ہے تو بے شک ضرور قرآن عزت والا ہے اس قرآن کی جتنی عزت کریں گے جتنا اس پر عمل درامت کریں گے اتنی بہتر نتائج ملیں گے اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں آپ کا ہی اپنا نقصان ہے اور یہ قرآن عزت کیسے دیتی ہے کہ فی کتاب مقنون اس میں پابندیاں جو بڑی چھپی ہوئی ہیں محفوظ بھی ہے اور چھپی ہوئی بھی ہے اس کی پابندیوں میں وہ محفوظ بھی اور چھپی ہوئی بھی ہے جیسے جیسے آپ اس کے مطابق عمل کریں گے آپ کے سامنے نتائج آنا شروع ہو جائے گا نہیں کریں گے نہیں آئے گا چاہے آپ کو اس سب بھی عمل لے لیں اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ لَا يَمُسُّهِ لِلْمُتَحَرُونَ تو اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں صرف تطہیر والے یعنی ایسا نہیں کہ جو لوگ تطہیر شدہ ہیں جن کا ذہن ساخت ستر ہے وہ سمجھ گئے تو وہ تو اس میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تو وہ تطہیر والے تو فائدہ حاصل کرتے ہی ہیں لیکن صرف ان کو فائدہ نہیں ہے بلکہ تطہیر شدہ لوگ اگر ایسی ریاست قائم کر دیتے ہیں ایسا معاشرہ بنا دیتے ہیں تو اس پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتے ہیں اس پوری ریاست کو فائدہ پہنچتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں دنیا بھر کے انسانوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ ایسا کچھ چاہیے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو لوگ تطہیر شدہ ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو سافت سترہ رکھ لیا ہے تو وہ تو اس کے عمل کے مطابق انہوں نے عمل کر کے انہوں نے فائدہ حاصل کرے اور باقی کو فائدہ نہیں اور ایسا حریف نہیں جب وہ لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ اس پر مکمل عمل درامت کرتے ہیں تو وہ ریاست کی طرف قدم بڑھاتے ہیں وہ نظام نافذ کرتے ہیں وہ سلامتی والا نظام جس کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ لے کر آتے ہیں تو اس کے باعث جو پھر ہر ایک کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو فائدہ پہنچا اور کسی کو نہیں پہنچا بلکہ سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر ایک کو جب فائدہ ملتا ہے تو وہ تمام افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں ہر ایک کو اس میں فائدہ ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف تطہیر کر رہے ہیں انہی داخل ہو کر فائدہ حاصل ہوتا اور باقی کو نہیں ہوتا ایسا ہرگز نہیں کہ صرف ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے فائدہ سب کو ہوتا ہے اس کے بعد اب آخر جگہ آج ہے یہ چوتھی جگہ جان اللہ نے بہت زیادہ واضح کر دیا یہ ہے سورہ البروج اور اس کی آیت نمبر اکیس اور بائیس یعنی ایٹی فائیب کی ٹونٹی ون اور ٹونٹی ٹو بلکہ یہ قرآن بڑی بزرگی والا ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ ہے ان کا ترجمہ اور تقریباً تمام مترجم نے یہی لکھ رکھا ہے کہ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے جبکہ یہاں پر تو محفوظ ایک ہی بار استعمال ہوا ہے کہ لوہ محفوظ میں محفوظ کہاں سے لے آتے ہیں دو مرتبہ تو محفوظ ہے ہی نہیں انہوں نے چالا کی یہی کیا کہ لوہ محفوظ میں محفوظ کرنے کے بجائے بریکٹ مکرک دیا لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو لوہ محفوظ میں لکھا ہوا لوہ محفوظ کہاں ہے وہ بتا ہے وہاں جا کے تصدیق کر لی جائے کہ یہی قرآن ہے یہ کوئی اور قرآن ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اب ان کی غلطیوں کو اگر وضاحت کی جاتی کہ دیکھیں یہ کیا کر رکھا تو نہیں جنہوں نے سمجھنا تھا انہوں نے سمجھ لیا اب ہم تو صرف اعتباہ کرنے والے ہیں ہم تو آگ بند کر کے پیچھے چلنے والے ہیں اب انہوں نے غلط سمجھے یہی سمجھا ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے اللہ نے اسی لئے حساب کتاب انفرادی رکھا ہے تنہا تنہا کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا حساب فلاں دے دے گا یا فلاں علم دے دے گا یا فلاں بزرگ دے دے گا یا جس نے تمہیں سکھایا وہ دے دے گا ایسا ہرگز نہیں ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے کیا ہم نے تمہیں عقل و شور نہیں دیا کہ تمہارے پاس عقل نہیں ہے کیا تم علم نہیں رکھتے ہو کہ ہم نے تمہیں مغز نہیں دیا اللہ مختلف الفاظ ہے جن جوڑتا ہے کہ ہر شخص کو خود جواب دینا ہے وہ خود سوچے سمجھے آئیے دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے بل ہاں ہوا یہی قرآن مجید قرآن جید والا ہے جس میں جید باتیں جمعا اب اس کو غردو میں بزرگی کہہ سکتا ہے تو ہاں یہ قرآن جس میں جید باتیں جمعا ہے جو آپ کو جید بنا دیتا ہے فی لوہم محفوظ لوہ میں محفوظ ہے لوہ کس کو کہا جاتا ہے لوہ کہتے ہیں الفاظ کو سکرپٹ کو یہ جو اپنے الفاظ ہیں یہ الفاظوں میں محفوظ ہے اس لفظ کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے اس میں زیر زبر پیش کا فرق نہیں کر سکتا ہے جب کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے دنیا بھر کے حفاظ اکرام ہیں تو یہاں جو اللہ نے جو بات بتائی ہے اس کا روہ تحریمہ بتا دوں کہ ہاں یہ قرآن مجید ہے یعنی یہ قرآن جس میں جید باتیں جمعا ہے جو جید بناتا ہے جو بزرگی والا ہے الفاظوں میں محفوظ ہے اس کرپٹ میں محفوظ ہے تو یہ الفاظوں کو کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا یہ اس طرح سے محفوظ ہے کہ اللہ نے بڑا واضح کر دیا کہ پہلے تکہ حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا کیسے لیا کیا کیا وہاں بھی اچھا انہ نہنوں کا ہے جمع کا سیغا استعمال کیا ہے تو جمع کے ساتھ نہیں اللہ تو حفاظت کر ہی رہا ہے اور اللہ حفاظ کے ذریعے کروا رہا ہے اکیلے اللہ نہیں کر رہا ہے حفاظ کے ذریعے کروا رہا ہے اس لئے سعودی نالیم ہو یا کسی عرب ریاست کا ہو جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو پاکستان کا جو رٹافیکیشن ہے توتی کی طرح رٹاوہ جس نے صرف حفظ کر رکھا ہے اسے کچھ نہیں پتا کہ فی کا کیا مطلب ہے یا مجید کا کیا مطلب ہے یا اللہ کا کیا مطلب ہے وہ قرآن کو قطع ہی نہیں سمجھتا لیکن کیونکہ اس نے توتی کی طرح رٹاوہ ہے رٹافیکیشن ہے تو وہ بھی پکڑ لیتا ہے کہ یہاں غلطی کر رہا ہے کہ یہ اس کے حفاظت کی ایک ایسی شان ہے کہ اللہ ان جاہلوں سے بھی حفاظت کروا رہا ہے جس کے الفاظ کو بھی نہیں سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے رٹا لگایا ہوا اس کے ذریعے حفاظت ہو رہی ہے تو یہ ہے میرے خیال میں اب تمام باتیں واضح ہو گئی ہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اللہ ہی اسے سامنے لائے اور اللہ ہی نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے حفاظت وہ خود بھی کر رہا ہے اس نے جو الفاظ دے رکھا ہے دوسرا حفاظ کے ذریعے بھی حفاظت کروا رہا ہے کہ جہاں کوئی گڑڑ کرتا ہے تو وہ حفاظ اکرام پکڑ لائتے گی آنکہ پر غلطی ہو رہی ہے حالانکہ وہ بھلے تقسیم کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی ٹکڑے ٹکڑے کر دی ہیں یہ تمام وضحاتیں آگئیں میرے خال میں مزید کسی مزید یعنی کہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں تمام بات سمجھ میں آگئی ہوگی پھر بھی کوئی تشنگی ہوتے بعد میں سوال کر سکتا ہے سلام علیکم